ہنمان جی کے دس ایسے چمتکارک مندر کے بارے میں جو آپ سائد بہت کم لوگ جانتے ہوں گے ہنمان جی کل جگ میں منوکامنا پوری کرنے والے دیوتا مانے جاتے ہیں اور ان کے یہ مندر اس بات کے ثبوت مانے جاتے ہیں جہاں ہر بھکت کی سنتے ہیں ہنمان اور پوری کر دیتے ہیں مراد ہنمان جی کے دیش بھر میں ہجاروں مندر ہے اس میں سے سیکڑوں صد مندر ہے ان میں سے بھی دس مندروں کا چین کرنا بہت ہی مشکل ہے پھر بھی ہم نے بہت ہی خاص دس مندروں کے بارے میں یہاں جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں جس میں سب سے پہلا مندر ہے بالا جی ہنمان مندر مہدیپور راجستان راجستان کے دوسا جلے کے پاس دو پہاڑیوں کے بیج بسا ہوا گھاٹا مہدیپور نامکستان ہے جہاں پر بہت بڑی چٹان میں ہنمان جی کی آکرتی سوتہ ہی اُبر آئی ہے جسے سری بالا جی مہراج کہتے ہیں اسے ہنمان جی کا بال سروپ مانا جاتا ہے ان کے چڑوں میں چھوٹی سی کند ہے جس کا جل کبھی سماپت ہی نہیں ہوتا ہے یہاں کے ہنمان جی کا بگرہ کافی سکتیسالی ونگ چمتکارک مانا جاتا ہے تتھا اسی وجہ سے یہاں راجستان ہی نہیں بلکہ پورے دیس سے لوگ درسن کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں جو بھی درسن کر کے گئے ساری منوکامنائیں پہنڈ ہوتی ہیں یہاں ہنمان جی کے ساتھ سیوجی اور بھیروں کی بھی پوجا ہوتی ہے تو دوسرے مندر کی میں بات کر رہا ہوں جگرنات مندر جگرنات پوری میں ہی ساگر تٹ پر بیدی ہنمان کا پراشین مندر ہے کہاوت ہے کہ مہا پروہ جگرنات نے بیر مارتی کو یہاں سمدر کو نیانترت کرنے ہیت نیوکت کیا تھا پرنت جب تب ہنمان جی جگرنات بلبھد ریونگ سبھدرا کے درسن کا لوگ میں محل میں گھوچ جاتے تھے اور اسی کا لاب اٹھا کر سمدر میں بھی پیچھے پیچھے ان کے پرویس کر جاتا تھا کیسری نندن کی اسادت سے پریسان ہو جگرنات مہا پروہ نے ہنمان جی کو یہاں سوڑ بیڑی سے آبد کر دیا تیسرے نمبر پہ آتا ہے سری پنچمک آنجنے سوامی جی تمولناڑ کے کمب کوڑم نامکستان پر سری پنچمک آنجنے سوامی جی کا بہت ہی منبھاون مٹ ہے یہاں پر سری ہنمان جی کا پنچمک روپ میں بگرہ اسٹھاپی تھے جو اتیانت بھبیم درسنید ہے یہاں پر پرچلیت کتھاؤں کے انسار جب احیرامن تھا اس کے بھائی مہیرامن نے سری رام اور لکشمڑ کو اگوا کر لیا تھا تو اگوا کرنے کے بعد تپربھو سری رام کو ڈھونڈنے کے لیے ہنمان جی نے پنچمک روپ کا دھارن کر اسی اسٹھان سے اپنی کھو جارم کی تھی اور پھر اسی روپ میں انہوں نے ان احیرامن اور مہیرامن کا بد بھی کیا تھا یہاں پر ہنمان جی کے پنچمک روپ کے درسن کرنے کے لیے اسے منوش کے سارے دکھ سنکٹ اونگ بندنوں سے مکتی مل جاتی ہے بعد میں ہنمان گجرات کے سمدر تٹ پر اسٹھت بیت دوارکہ سے پاتال لوگ گئے تھے وہیں بیت دوارکہ سے چار میل کی دوری پر مکردھج کے ساتھ میں ہنمان جی کی مورتی اسٹھاپیت کی گئی ہے کہتے ہیں کہ پہلے مکردھج کی مورتی چھوٹی تھی تھی پرانتو اب دونوں مورتیوں کی اونچائی ایک جیسے ہو گئی ہے ایرامن نے بھگوان سری رام لکشمن کو اسی اسٹھان پر چھپا کر رکھا تھا جب ہنمان جی سری رام لکشمن کو لینے کے لیے گئے تب ان کا مکردھج کے ساتھ گھوڑ یدھوہ تھا انت میں ہنمان جی نے اسے پراست کر اسی کی پہنچ میں اسے باند دیا ان کی اسمرت میں یہ مورت اسٹھاپیت ہے مکردھج ہنمان جی کا پتر ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے ہنمان گڑی ایوڈھیا میں اسٹھت یا سب سے پراشین مندیر مانا جاتا ہے یا مندیر ایوڈھیا میں سرجو ندی کے داہینے تٹ پر اونچے ٹیلے پر اسٹھت ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے چھہتر سیڑھی چڑھنی ہوتی ہے یہاں پر اسٹھاپیت ہنمان جی کی پرتیمہ کیول چھے انچ لمبی ہے جو ہمیشہ پھول مالاؤں سے سوسوبیت رہتی ہے اس مندیر کے جنڑو دھار کے پیچھے ایک کہانی ہے سلطان منصور علی لکھناؤں اور پھیجاباد کا ساسک تھا تب ایک بار سلطان کا ایک ماتر پتر بیمار پڑا بہدی اور ڈاکٹروں نے جب ہاتھ اٹھا دیا تب سلطان نے تھک ہار کر آنجنے کے چرن میں اپنا ماتھا رکھ دیا لیکن مسلمان ہونے کے ناتے کسی مورت کے سمک جھکنے سے اسے گلان ہی ہو رہی تھی من میں سردہ تھی اور اس نے سوچا کہ خدا اور اس ور میں کوئی فرق نہیں اس نے ہنمان سے بنتی کی اور تبھی چمتکار ہوا کہ اس کا پونڈ روپ سے سوست ہو گیا اس کی دھڑکنے پھر سے سامانے ہو گئی تب سلطان نے خوش ہو کر اپنی آستہ اور سردہ سے مورت روپ دیا ہنمانگڑھ اور امیلی بن کے مادھیم سے اس نے اس جیر مندر کو بیرات روپ میں دیا اور باون بیبہ بیگہ بھوم ہنمانگڑھ ہی اور امیلی بن کے لئے اپلوط کروائی سنت عبیاء رامداز کے سہیوگ اور نردیشن میں یہ وشال نرمان ہوا سنت عبیاء رامداز نرمانی اکھاڑا کے شیط تھے اور انہوں نے اپنے سمپردائے کا اکھاڑا بھی یہیں پر اسٹھاپیت کیا بالا جی ہنمان مندر راجستان ہنمان جی کا یہ مندر راجستان کے چورو جلے گاؤں سلاسر میں اسٹیت ہے انہیں سلاسر کے بالا جی ہنمان کے نام سے پکارا جاتا ہے یہاں اسٹیت ہنمان جی کی پرطمہ داڑھی وہ موچ سے سوسوبیت ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بھی یہاں پر آتا ہے اس کا بھلا جرور ہوتا ہے چھٹا نمبر ہے سنکٹ موچن ہنمان مندر بھوت بھاون آسوتوز کی پاون نگری بنارس میں اوستھت ہے سنکٹ موچن ہنمان مندر اس پاون نگری میں جس اسٹھان پر گھو سوامی تلسی داس کو انجنی ستھ نے درسن دیئے وہی اسٹھان آج سنکٹ موچن کے نام سے بھکھیات ہے جس مدرہ میں گھو سوامی تلسی داس کو درسن ہوئے اسی کی پرتکرتی ہے یہاں کا بھگر ہے سوینگ تلسی داس جی نے یہ مورتی اسٹھاپیت کروائی تھی اس مندر کے پرانگڑ میں ہنمانت بھگرہ کے سامنے ہی سانج سری رام ماتا جانکی کے ساتھ بیراجت ہے کاسی سے ہی جس گفہ نمہ کوٹھری میں گھو سوامی نے سادھانہ رت اپنی جیون کا انتیم سمیں گجارہ وہاں بھی گفہ میں ہنمان جی کے روپ میں پرسید دھانمان مندر ہے ساتھویں نمبر پر علی گنج ہنمان مندر لکھنوں کو کسی سمیں لکشمن پر کہا جاتا تھا لکھنوں کے علی گنج میں یہ پرسید دھانمان مندر ہے جو بے حد ہی چمتکارک مندر ہے آس پاس کا درش جہاں بھی ہنمان مندر بنایا گیا ہے وہاں بہت ہی سندر اور منورم ہے اور یہ بہت ہی چمتکارک مندر ہے آس پاس یا دور دراج میں جہاں بھی ہنمان مندر بنایا جا رہا ہے اس کے لیے یہی سے سندور اور لگوٹ لے جا کر پرانٹ پرتشتھا کی جاتی ہے جیشٹ ماس میں پرتیک منگلوار کو یہاں بسال میلا لگتا ہے انگریز کال میں لکھنوں کے نباد محمد علی شاہ رہتے تھے ان کی بیگم رابیہ کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی سب دوا دوا بیکار جا رہی تھی کسی نے بتایا کہ اسلام باڑی میں ایک ہندو سنت رہتا ہے اس کے سامنے جھولی پھلاؤ اسلام باڑی کو پہلے ہنمان باڑی کہتے تھے یہاں ہنمان مندر تھا لیکن چھسو ورس پور بکتیار کھل جی نے اس کا نام بدل کر اسلام باڑی کر دیا تھا خیر اسلام باڑی میں اس ہندو کو ہندو باڑی والے بابا کہ کر پکارتے تھے یہ بجرنگ بلی کے پرم بھکت تھے اور رابیہ بیگم نے باڑی والے بابا کے سامنے دامن پھیل آیا تو بابا نے بیگم کی پھریاد پہنچا دی رامدوت ہنمان جی کے پاس ہنمان جی نے بیگم کی آستھا کو جانچنے کی سوچی اور سپن میں بیگم کو آدیس دیا اسلام باڑی کے ٹیلے کے نیچے میری مورت دبی پڑی ہے اس کا ادھار کر کسی مندر میں اسٹھاپیت کرو صبح رابیہ بیگم بابا کے پاس گئی اور بتایا کہ ہنمان جی سپن میں آئے تھے بابا کے نردیسن میں ٹیلے کی کھدائی ہوئی اور دبی ہوئی مورتی کو نکالا گیا وہی مورتی آج علی گنج کے مندر میں اسٹھاپیت ہے بیگم نے یہاں بابا کا مندر بنوایا اور بیگم کو سنتان کا سخ پرابط ہوا آٹھوے نمبر پر آتا ہے ینترو دھارک ہنمان مندر ہمپی کرناٹک بیلاری جلے کے ہمپی نامک نگر میں ایک ہنمان مندر اسٹھاپیت ہے اس مندر میں پرتشتھت ہنمان جی کو ینترو دھارک ہنمان کہا جاتا ہے بدوانوں کے مطان نسار یہی چھت پرچین کسکندہ نگری ہے بالمیکی رامائیڑ و رام چریس مانس میں اس اسٹھان کا ورڈن ملتا ہے سمبوتہ اسی اسٹھان پر کسی سمیں بانوروں کا بسال سامراج جستہ پیتا آج بھی یہاں انیک گفہیں ہیں اس مندر میں سری رام نومی کے دن سے لے کر تین دن تک بسال اتسو منایا جاتا ہے نوہ نمبر ہے کشت بھنجن ہنمان دادا مہراج مندر سارنگپور گجرات گجرات کے بھاو نگر کے سارنگپور میں بیراجنے والے کشت بھنجن مہا دھراجہ دھراج ہنمان یہاں ہنمان دادا کے نام سے پکارے جاتے ہیں احمدہ باد بھاو نگر ریلوے لائن پر اسٹھت بیٹاد جنگپور لگ بھگ بارہ کلومیٹر دور ہے سونے کے سنگھاسن پر بیراجمان ہنمان دادا کی یہاں اسٹھت مورت کے چڑھوں میں سنی مہراج بیراجمان ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سمیں جب سنی دیو کا پورے راج پر آتنگ تھا آخر کار بھکتوں نے اپنی پھریاد بجرنگ بلی سے کی بھکتوں کی باتیں سن کر ہنمان جی سنی دیو کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے پڑ گئے اب سنی دیو کے پاس جان بچانے کے خاطر بکل باقی نہیں تھا سو انہوں نے اسٹری کا روپ دھارر کر لیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہنمان جی بال برمچاری ہے اور وہ کسی اسٹری پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن بھگوان رام کے عادے سے انہوں نے اسٹری سوروپ سنی دیو کو اپنے پیروں ترے کچل دیا تھا دسوہ نمبر ہے ہنمان دھارہ چترکوٹ اتر پردیس اتر پردیس کے سیتا پر نامک اسٹھان سے تین میل دور پروت مالا کے مد دباغ میں یہ ہنمان مندر اسٹھاپیت ہے پہاڑ کے سہارے ہنمان جی کی ایک بسال مورت کے ٹھیک سیر پر جل کے دو کند ہیں جو ہمیشہ جل سے بھرے رہتے ہیں اور اس میں سے نرنتر جل بہتا رہتا ہے تو اس دھارہ کا آج تک کبھی ہمت نہیں ہوا ہے اس کے لیے اس کو ہنمان دھارہ کا نام دیا گیا ہے جو بھی بھکتے یہاں جو بھاؤنا سے آیا جو سردھا بسواس جو بھی اپنی تکلیپ لے کر کے آیا آج تک اس کی منوکامنا پھول ہوئی ہے تو میں اسی کے ساتھ اپنا ویڈیو سماپت کر رہا ہوں یادی آپ ہمارے ویڈیو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی بٹن جرور دبا دیجئے تک کہ ہمارے دوارہ بھیجا گیا سبھی ویڈیو آپ کو پرابت ہو اور ایک لائک اور ایک کمنٹ آپ جرور کر دینا جائے مہ بھدر کالے